کہ افطار افطار کا مسئلہ افطار کب کرنا ہے افطار کب کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا اس کے سلسلے میں کوئی دعا سنیم حدیث سے ثابت ہے یہ مسئلہ وضاحت کر کے انشاءاللہ ہم ودر کی نماز پڑھ لیں گے افطار کے بارے میں یہ آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا سورج اگر ادھر سے نکلے اور ادھر غروب ہو جائے مشرف سے نکلے مغرب میں غروب ہو جائے افطار السائن روزے دار کا افطار ہو جاتا ہے مطلب سورج جیسے ہی غروب ہوگا وہ افطار کا حفظ ہوگا ازان دی جائے یا نہ دی جائے بہت اچھی بات ہے کہ وقت پر ازان دی جارہے جیسے آج کل کیا ٹین پر سورج غروب ہو رہا ہے ففٹی سکس ففٹی تری ففٹی تری پر ہو رہا ہے شاید ففٹی فور بھی ہوگا ففٹی فائی بھی ہوگا آگے چلتا ہے ففٹی تری پر سورج غروب ہو رہا ہے آج کل گھڑیاں ہیں سورج کو جا کے دیکھ نہیں سکتے ہیں ہم گھڑی ہے ففٹی تری گھڑی بلکل صحیح ہے آپ کی ففٹی تری پر سورج غروب ہو رہا ہے آپ افطار کر سکتے ہیں اگرچہ ازان کی آواز آپ کے کانوں میں نہ پہنچیں اگر ازان جیسے ماشاءاللہ مسجد کے اطراف رہنے والے لوگ ہیں اور وقت پر ازان دی جارہی ہے تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے اچھا افطار کیسے کریں گے افطار میں جلدی کرنا یا تاخر کرنا جیسے ہی سورج غروب ہو گیا یا موزن صاحب نے ازان دے دی اس وقت افطار کر لینا لیٹ نہیں کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک افطار میں جلدی کرو گے خیر پر رہو گے تو جلدی کا مطلب یہ سورج غروب ہو جائے تو فوراں کر لینا والوں نے کہا کہ مغرب کے بعد یہ غلط ہے ویڈایت ہے اور ایک غلط گمراہی ہے جو لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے افطار کس پر کرنا بچوان میں اچھی سننے میں آتی تھی سنت رسول یہ ہے کہ نمت سے افطار کھلنا یہ کوئی سنت نہیں ہے پتہ نے کہاں سے ایک خالمہ نے بول دیا ہوگا خالہوں نے پھیلا دیا ہوگا صحیح بات کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رتب خجور سے افطار کرتے تھے رتب ایک خاص قسم کی خجور ہے جو عربستان میں ملتی ہے پتہ نے شہر عدرباد میں اولیبل ہیہ نہیں مجھے نہیں معلوم ہے لیکن وہ ایک رتب خاص قسم کی خجور ہے اس خجور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار فرماتے تھے اگر وہ اگر رتب جو خاص قسم کا خجور ہے وہ نہیں ہوتا جو آدھا کچھ آدھا پکا رہتا ہے باکس میں آدھا پانچ ریال دس ریال کے بارے اگر وہ نہ ہو تیشی صورت میں جو ہے عام خجوروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا افطار ہوتا تھا افطار کے بعد کوئی خاص دعا ہے نہیں بسم اللہ والکر کھانا ہے افطار کے بعد ایک دعا حدیثوں سے ثابت ہے جس کا بڑا پیارا معنی ہے پیاز بج گئی رگیں تر ہو گئی اور اللہ نے چاہا تو روزے کا عجر ثابت ہو گیا یہ افطار کے چند مسائل تھے اگر کوئی سو گیا ہے مثال کے طور پر ٹھیک ہے یا افطار سے دس منٹ پہلے جو ہے نین لگ گئی اٹھیں مغرب ہو گئی یا مغرب کی نماز چلگ رہی ارے افطار نہیں کر رہا ہو گا گیا روزہ روزہ تو ختم ہو گیا آپ خجور کھائیں یا نہ کھائیں بات سمجھ میں خجور کھائیں یا نہ کھائیں آپ کا روزہ ختم ہو چکا اور یہاں ایک مسئلہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کسی عورت کو منسس آگے سورج غروب ہونے سے لمحہ بار پہلے بھی اس دن کا روزہ اس کا گیا وہ روزہ بعد میں وہ پاک اوقات میں قضاء کرے گی اللہ سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو مسائل سمجھ کر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین